موسیقی اسلامی ناظرین ویلکم ٹو دہ ہیلتھ شو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے متعلق جو کہ دوران علاج استعمال کیا جاتا ہے اس عمل پر اگر صحیح طور پر توجہ دی جائے تو انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے نہ صرف محفوظ بلکہ آگے آنے والی پیچیدگیاں جو کہ کسی بھی سرجیکل یا انویزف پروسیجر کے بعد سامنے آ سکتی ہیں ان کے آنے کے امکانات کو بھی کم سے کم کیا جا سکتا ہے جس پروسیجر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے سٹریلائزیشن کا عمل اور آج کے اس موضوع پروشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان خالق جو کہ کنسلٹنٹ اورل اینڈ ڈینٹل سرجن ہیں آرثوڈانٹسٹ ہیں اور ایمپلانٹولوجسٹ ہیں ایٹ الخالق ڈینٹل کلینک آئیوں سے بات کرتے ہیں سٹرولیم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے یہ پروسیجر سے پہلے اسٹرومنٹ کی جتنی اسٹرولیزیشن ہیں جی وہ نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ کوئی بھی پروسیجر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ساری آپ بیماریاں ٹرانسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جسمانی رتوبتیں جس میں خون بلو اور تھوک جی شامل ہے یہ بہت ساری بیماریوں کے جراسیم اپنے ساتھ رکھتے ہیں جی تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ یہ ایک مریض سے دوسرے مریض میں نہ شامل ہو کہ اس چیز پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پروسیجر کے لیے پروپر اسٹرولیزیشن ضروری ہے ایک تو پروپر ایکیپمنٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس کے انسٹرومنٹ کی پیکیجنگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے یعنی وہ بھی اہمیت کے حامل وہ بھی بہت نہیت اہم چیز ہے کیونکہ اگر پروپر پیکیجنگ نہیں ہوگی جی اگر ایکسٹیسف پیکیجنگ ہوگی تب بھی اسٹرولیزیشن متاثر ہوتی ہے روز صاحب جیسے کیا آپ نے تذکرہ کیا اسٹرولیزیشن کے حوالے سے بے شک انسانی خون اور باقی تمام تر مادے جو کہ انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں بہت اچھا میڈیم ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے جراسیم کی گروت کے لیے ان کی نشونما کے لیے اور زیادہ تر جراسیم انہی میں پلتے ہیں اور انہی کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک رسائی حاصل کرتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ کون سے ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں یا کون سے ایسے اوقات ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کی کون سے ایسی موڈیلیٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر سٹرولیزیشن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر بات کی جائے اوپی ڈی کی تو اوپی ڈی کے اندر بھی کچھ پیشنٹز ایسے ہوتے ہیں جن کے پر کوئی مائنر مطلب سرجیکل پروسیجرز جتنی ہوتی ہیں سرجیکل پروسیجرز جس کے اندر جسم کے مادوں کا اخراج ہوتا ہے وہ ضروری اس کو ہوتی اس سٹرولیزیشن کا پروسیج جو ہے ان سب چیزوں سے پہلے ضروری ہے جی یعنی جب بھی ہم سکن بریک کر کے اندر جاتے ہیں سکن بریک کر کے جہاں ہمارے خون کا دوران متاثر ہوتا ہے جی اور ظاہر ہے اگر آپ موہ کے اندر سرجری کر رہے ہیں تو ظاہر ہے سلائیوہ بھی ہوگا وہاں پہ بلکل تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جب آپ کوئی پروسیجر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ ان اسٹرومنٹس کو اسٹرولیزیشن پروسیج سے گزارا جائے راکھ سب اگر بات کیجئے دور حاضر میں پاکستان کے حالات کی تو ہمارے اسٹرولیزیشن پر کتنی توجہ دی جاتی ہے اور ہمارے ڈیزیز برڈن کو اگر دیکھا جائے جو کہ بہت بڑا ہے اس پر کس حد تک قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہمیں سمپل سے عمل کے اوپر آج کے وقت سے زیادہ توجہ دینا شروع کرتے ہیں جہاں تک بڑے شہروں کا تعلق ہے یہاں زیادہ تر کالیفائیڈ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جی لیکن جیسا کہ رولر ایلیاز ہیں دیہاتی علاقوں میں اسنی توجہ نہیں دی جاتی ان سب چیزوں کے اوپر جی کہ پراپر اسٹریلیزیشن ہو اور گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں کیونکہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ان علاج کے دوران ہی ایک مریض سے دوسرے مریض میں شفٹ ہو جاتی ہیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام پروسیجر سے پہلے جتنے بھی اسٹرومنٹس ہیں جو ڈسپوزیبل ہیں ان کو ڈسپوزیبل کے طور پر استعمال کریں اور جو آٹوکلیویبل ہیں ان کو آٹوکلیو کیا جائے جی اشار صاحب کس طرح کی یا کونسی ایسی بیماریاں ہیں جو زیادہ تر اس طرح کے پروسیجر کے دوران اگر اسٹریلیزیشن پر توجہ نہ دی جائے تو پھیل سکتی ہیں سب سے پہلے سب سے زیادہ جو اس وقت پھیلنے والی چیز ہے ٹیوبر کلوسیز ہے ہیپیٹائٹس ہے اور اگر اور زیادہ اوپر جائیں تو پھر ایڈس بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اچھا ایسے کونسے میتھرڈز ہیں یا ایسے کونسے طریقے ہیں جو دوران اسٹریلیزیشن استعمال کیے جاتے ہیں ان میں بھی کوئی آپشنز ہوتی ہیں کہ ایک طرح سے نہیں تو دوسرے طرح سے انسٹرومنٹس کو اسٹریل کیا جا سکے اسٹرومنٹ آٹو کلیو کرنے کے مختلف طریقے ہیں پرانے زمانے میں گرم بانی میں ڈال کے اسٹریلیز کیا جاتا تھا جی جیسے جیسے زمانے نے ترقی کیا ہے آٹو کلیو استعمال ہونا شروع ہوئے آٹو کلیو کے اندر آپ کا پروپر اور ٹیمپریچر اور ٹائم اور اس کے ساتھ ساتھ پریشر ہوتا ہے آج کل جو نئے آٹو کلیو آ رہے ہیں ٹیبل ٹاپ آٹو کلیو ہیں اس کے اندر سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے آٹومیٹک ہوتے ہیں جس میں آپ نے صرف ہر چیز سیٹ کر کے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جب اس کا سائیکل پورا ہو جائے گا تو وہ آپ کا آٹو کلیو اور اس کو چیک کرنے کے لیے تین طریقے سے اس کی چیکنگ بھی کی جا سکتی ہے ایک مکینیکل طریقہ ہے ایک کمیکل طریقہ ہے اور ایک بائیلوجیکل انڈیکیٹر سے آتے ہیں کہ وہ جو پروسس تھا وہ صحیح تو وہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا جی تو مکینیکل میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پرپر طریقے سے اس کی پیکچنگ کی ہوئی ہے اور کمیکل میں ٹیپ آتے ہیں جو جن کے چینج کلر چینج ہو جاتا ہے اس ٹیم سے اور پریشر سے جی اور بائیلوجیکل انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ ہر پاؤچ کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں اس میں بھی کلر چینجز ہوتی ہیں اور گروت فارمیشن ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو یعنی ایک دفع اسٹریلائزیشن کے بعد آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پراپرلی انسٹرومنٹس اسٹریلائز ہوا ہے کہ نہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشل بریک کا بریک سے واپس آ کر اسٹریلائزیشن آف سرجیکل انسٹرومنٹس اس حوالے سے مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈاس موسیقی